عشرا کے علاقے پیر غازی روڈ پر گیس بندش جماعت اسلامی کی سبز جیکٹ تحریک کے تحت شدید احتجاج مظاہرین نے سبز جیکٹ پہنے گیس دو بل لو کے نارے لگائے زون 160 کے امیر احمد سلمان بلوچ حکومت پر چڑھ دوڑے کہا گیس اور بجلی آتی نہیں مگر بل پہلے سے بھی زیادہ آ رہے ہیں حکومت عوام کو بنیادی سہولیات دینے میں ناکام ہو گئی ہے گھروں میں سوئی گیس آتی نہیں اور سوئی گیس کے نہ آنے کی وجہ سے اگر عام آدمی لپی جی استعمال کرتا ہے تو لپی جی مافیا نے بلیک میں اتنی مہنگی کر دی ہوئی ہے لپی جی کے وہ ملتی نہیں اور اگر گھر میں عام آدمی لکڑی استعمال کرے تو لکڑی بھی اس قدر مہنگی ہو چکی ہے کہ وہ بھی نہیں ملتی ادھر شہریوں نے عوامی مسائل اجاگر کرنے پر لاہور نیوز کا شکریہ ادا کیا اور حکومت سے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا مظاہرین کا کہنا تھا گیس آتی نہیں اور لپی جی خریدی نہیں جا سکتی کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کریں کہاں جائیں کیمرمن سلیم جانی کے ہمراہ فاروق حمزہ لاہور نیوز